بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر برامد ہوگا اور خیر بھی ایسا برامد ہوگا کہ پاکستان ایک اس سارے بہرانوں سے نکلے گا آئینی بہران سے بھی معاشی بہران سے بھی عدالتی بہران سے بھی ہر طرح کے کرائیسے سے نکل کے پاکستان ایک ترقی کی طرف جائے گا یہ میرا پورا کا پورا یقین ہے اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ پہ اور ایسا ہو کر رہے گا انشاءاللہ اور صرف آپ دعائیں کیجئے گا خلوص نیت سے اور مایوس نہیں ہونا اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ساری اچھی خبریں آ رہی ہیں آپ وزیراعظم شہبار شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی کابینہ کیا کہہ رہی ہے لاو منسٹر رانہ صلی اللہ صاحب مریم صاحبہ یہ جتنی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور جتنا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس فیصلے پر عمل درامد نہیں کرنے دینا ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور یہ منورٹی کا فیصلہ ہے یہ بہران بڑھے گا ان باتوں پر بلکل دھیان نہ دیجئے گا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم کیا ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو اس ایکل ٹو زیرو اور یہ آئندہ بھی زیرو ہی رہے گی یہ پی ڈی ایم ایک ایسا سیاسی مردہ گھوڑا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ڈالی جا سکتی اس کو جتنے مرضی آپ انجیکشن لگا دیں جتنی مرضی بھی ساکھی ہیں ان کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک مردہ گھوڑا ہے سیاسی مردہ گھوڑا اس میں سے کوئی خیر برامد نہیں ہونی اور یہ ناکارہ ہو چکا ہے اب یہ جو ایک جال بچھایا تھا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی انہوں نے پلوٹ تیار کیا تھا سارے کا سارا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہونیربل ججز کے خلاف اور الیکشن کا راستہ روکنے کے لیے یہ اس میں خود پھنس چکے ہیں اور یہ بڑے برے طریقے سے پھنسے ہیں اور انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اندر ڈیویجن پیدا کرنے کی کوشش کی وہ ڈیویجن جو ہے وہ ان کے گلے تک پہنچ چکی ہے اور وہ ڈیویجن اب انہی کے خلاف استعمال ہونے جا رہی ہے یہ میں آپ کو پورے وسوق سے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کے انعقاد کا اس ایک حکم کے اندر کئی احکامات چھپے ہوئے ہیں کئی احکامات یہ صرف ایک حکم نہیں ہے کہ چودہ مئی کو آپ نے الیکشن کروانا ہے اور وفاقی کابینہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس سیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس سیصلے کو تسلیم نہیں کرتے یہ ان کے بس کا روک ہی نہیں ہے یہ روک ہی نہیں سکتے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ آگے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تاخیر نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ سرکاری علامیہ جاری کرتے ہیں اس طرح کا کچھ سرکاری علامیہ اگر جاری کریں تو میں ضرور آپ مجھ سے شیئر کریں گا میں بھی ذرا دیکھوں گا کہ یہ سرکاری علامیہ بقاعدہ طور پر شیئر کریں کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اس معاملے کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو جب یہ آئے گا تو پھر سامنے چیزیں آئیں گے اب یہ چلے گئے ہیں پارلیمان میں پارلیمان میں انہوں نے تقریریں کی ہیں شباز شریف صاحب نے بھی کی ہیں آزم نظیر طارد صاحب نے بھی کی ہیں ان تقریروں کو ایک سائیڈ پر رکھ لیں پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھ لیں سپریم کورٹ کا آرڈر کیا کہتا ہے یہ خود پھنستے جا رہے ہیں نمبر ون انہوں نے یہ سارے معاملے میں کوٹا سکرپٹ استعمال کیا یعنی کہ نائنٹین نائنٹی سیون والا اس کے اکارڈنگ لیے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نائنٹین نائنٹی سیون کے بجائے اس وقت یہ مانیٹر ہو رہے ہیں اور ان کی غلطیاں جو ہیں وہ نوٹ کی جا رہی ہیں ان کو غلطیاں کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے لیکن وہ اس جال میں خود پھنستے جا رہے تھے ایک آرڈر پاس کیا جاتا ہے اور وہ جسٹس قاضی فائزیز صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب ایک حافظ قرآن بیس نمبر کا معاملہ اس میں ایک آرڈر پاس کیا جاتا ہے تو آج اس آرڈر کو آج اس آرڈر کو چھے رکنی بینچ نے سمات کیا چھے رکنی بینچ نے سمات کیا لارڈر بینچ نے اور اس لارڈر بینچ نے یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیز صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے اور وہ فیصلہ لارڈر بینچ کے برخلاق اور غیر آئینی فیصلہ ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا گیا ہے لارڈر بینچ نے چھے رکنی لارڈر بینچ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ منورٹی جارجمنٹ ہے منورٹی نے چھے رکنی لارڈر بینچ نے اس جس فیصلے کی بنیاد پہ پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کو یعنی نے ایک رسٹین کر دیا تھا کہ آپ نے کوئی ایکٹ نہیں کرنا اور پابندی لگا دی تھی اس آرڈر کو سپریم کورٹ کا لارڈر بینچ چھے رکنی جسٹس ایجازو لیسن صاحب کی سربراہی میں وہ اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ آرڈر کا وجود نہ ماضی میں تھا وہ ایسا وجود ہے کہ کبھی تھا ہی نہیں اور اس کو موستربہ ماضی قرار دیا گیا ہے تو نمبر ون تو یہ آپ سمجھ لیں اور اس میں جسٹس شاہد وحید صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ایک معاملہ ان کے سامنے تھا ہی نہیں اور یہ آرڈر جو ہے دو رکنی دو میمبرز کا یہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اب اس آرڈر کو صرف پاس کرنا تو الگ بات تھی اس آرڈر کی بنیاد پہ ایک سازشی تانہ بانہ بھنا گیا اور پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی اس کو سسپینڈ کرنے کی ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور بیسیکلی وہ جو آرڈر ہے وہ ہی آرڈر مستقبل میں جا کے ان کے گلے میں وہ ہڈی کی طرح پھس جائے گا اور ان کو سمجھ آ جائے گی کچھ دنوں کے بعد یہ جب ابھی تو یہ الیکشن والا معاملہ چل رہا ہے یہ توجہ ہٹا رہے ہیں کیونکہ ان کا سکرپٹ پکڑا گیا ہے ان کا جو جال سازشوں کا جو جال بھنا گیا تھا وہ پکڑا گیا ہے اور اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ خود کچھ جو ہے وہ پکڑا جائے تو اس میں جیکٹ پہنی ہوتی ہے کہ اس نے پھٹنا ہوتا ہے لیکن وہ پکڑا جائے تو پھر اس کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کاندازتان کیا ہے لہٰذا ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے دوسرا ایک اور کام کیا گیا اور اسی آرڈر کی بنیاد پر سپریم کورٹ اور پاکستان کو ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ڈس فنکشنل کرنے کی ان کو ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ادارے کے سربراہ ہیں جو آئین کے تحت اس کو اختیارات دیئے گئے ہیں آئین کے تحت دیئے گئے اختیارات پہ غیر آئینی طریقے سے قدگن لگانے کی کوشش کی گئی نمبر ون نمبر ٹو اسی جب وہ سرکلر جاری کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس سرکلر کے مطابق کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے وہ امپلیمنٹ ٹیبل نہیں ہے پھر اگلا کام کیا گیا اور وہ یہ کام کیا کہ اونرابل جج نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کے نہ صرف یہ کہ لیٹر لکھ ریجسٹار کو لیٹر لکھا کہ جی آپ وہ سرکلر واپس لیں نہ صرف یہ کیا بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی علم میں لائے بغیر براہ راج ایک سیکٹری کابینہ کو بھی لکھ دیا اور وفاقی کابینہ سے وفاقی حکومت سے مدد طلب کی گئی اور ان کو انٹروین کہا گیا ان کو مداخلت کی دعوت دی گئے جس پہ عمل کیا گیا فوری طور پہ فوری طور پہ عمل کیا گیا اور عمل کرتے ہوئے ریجسٹار سپریم کورٹ کو او ایس ڈی بنا دیا رات و رات اور وہ کیا وفاقی کابینہ کے بند کمرے کے اجلاس میں اب یہ سازشوں کے تانے بانے ہیں کوئٹہ والی سازش وہ کامیاب ہو گئی تھی کوئٹہ والی سازش کامیاب ہو گئی تھی اور کامیاب ہونے کے بعد چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو گھر بھی دیا گیا تھا اور ان کو جان بچانی پڑی تھی کوٹ رون پہ حملہ ہوا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جب آہ جب معاملہ سیٹل ہوئے تو تب بعد میں جا کے انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا اس لیے آہ اس وقت اس وقت یہ کامیاب نہیں ہوئی کام وہی تھا اس لیے یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اور آخر وقت تک یہ کوشش کرتے رہے تو لہٰذا وہ جو کابینہ کو خط لکھا مانیربل جج نے وہ بھی اپنے حدود سے تجاوز اور ایک کانسپیریسی کا حصہ ہے اس پہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور نہ صرف کام شروع ہو چکا ہے بلکہ اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف تھا کیا یہ دانستہ ایک ایسی کوشش کی جا رہی تھی کیا اس پیدا کرنے کی پھر ایک اور اطلاع ہے اور وہ اطلاع فواد چوئی صاحب نے انفولڈ کی ہے اور وہ یہ تھا کہ ایک اور کام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک اور خط لکھوانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ خط پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا اس میں اونیربل ججز جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر لی کہ نہیں ہم اس معاملے میں نہیں آتے تو یہ بھی ہوا کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتہ بندیال صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں تمام اونیربل ساتھی ججز کے ساتھ اور اس میں سارے ایشوز کو جتنے بھی حل طلب تھے وہ خواہ انتظامی نوعیت کے تھے یا ادروائز تھے رول سے متعلق تھے اس کے بارے میں ڈسکیشن ہوئی اور ڈسکیشن کے بعد یہ پیصلہ کیا گیا تھا کہ اب یہ جو میڈیا 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 جو کھیلتے ہیں یہ نہیں کھیلا جائے گا اور اب جو معاملات ان ہاؤس کے ہیں وہ ان ہاؤس میں ہی کیے جائیں گے پائیدے زابطے کے مطابق پرائیویسی کے مطابق سکریسی کے مطابق اب یہ اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس پہ یقین دھیانی کروائی گئی یقین دھیانی کروانے کے بعد صرف چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ وہی ایکٹ کرنے کی ایکٹ کیا گیا کوشش نہیں کی گئے بلکہ ایکٹ کیا گیا اور ایک خط لکھا گیا سیکٹی قابینہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے علم لے میں لائے بغیر جو از خود ورڈ آف کنڈکٹ سے خلاف ہے رولز کے خلاف ہے پروسیجر کے خلاف ہے یہ کام کیا گیا لہٰذا آپ تسلی رکھیے گا کہ یہ اس وقت آہ نہ صرف یہ بلکہ ایک شریف فیملی مسلم دیکھ نواز یہ ہمیشہ شریف کرتے ہیں انہوں نے روگ آرمی کے اشتہار بھی چھپائے ہوئے ہیں روگ آرمی کے اشتہار بھی چھپائے ہوئے ہیں یہ جوڈی شریف پہ بھی حمل آور ہوتے ہیں یہ ماری ملٹی لیڈرشپ پہ بھی حملہ ہوتے ہیں یہ فوج پہ بھی حمل آور ہوتے ہیں یہ ہر طرح کی کام ماضی میں کر چکے ہیں اور ان کو ان کے اپنے آپ کو خوش قسم سمجھتے ہیں کہ اسے اس میں کامیابی حاصل ہوئیں لیکن اس بار ذرا مضاحمت زیادہ ہے راڈار زیادہ آن ہے یہ جاگ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سہولتکار یہ سہولتکار ان کے سہولتکار مل جائیں گے کہ ان کے ان کے لیے جو سہولتکاری فرام کر رہے ہیں ان کے سہولتکار برامت ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ابھی بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیڈن ہیں وہ بھی آ جائیں گی اسی لیے یہ اور ان کے لائک مائنڈڈ جو اس وقت بہت زیادہ کیوس پیدا کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کی سازش پکڑی جا چکی ہے اور اس سازش کو اگر انفولڈ ہو گئی اور انفولڈ ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ میں ابھی کچھ زیادہ نہیں پھر بتاتا کیونکہ اگر زیادہ بتایا تو ان کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے اور فیلحال آپ دیکھتے جائیے کہ ہوگا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا امپلیمنٹ نہیں کرتا ہم فیصلہ مسترد کرتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے تو گزارے سن لیں ایک تو ایوان صدر موجود ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علیوی صاحب موجود ہیں سپریم کمانڈر ہیں ان کے دستخطوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ان کے دستخطوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو انہوں نے لائجسلیشن کی تھی قانون سازی کی تھی سپریم کورٹ کا اختیارات کو قدگن آرٹیکل ون نیٹی فور میں ترمیم ہونی تھی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے اور وہ ایوان صدر اس کو اس طرح نہیں چھوڑے گا صدر مملکت جو ہیں وہ اس کو ایکزیمن کر رہے ہیں ان کے واپس گلے میں ڈال دیا جائے گا وہ ساری کی ساری لیجسلیشن اور اس کا انتظار کرنا چاہیے اس لئے ان کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں اور جتنی یہ جو سادشی تانہ بانہ بنا تھا وہ پکڑا جا چکا ہے اس لئے بہت زیادہ مریم صاحبہ بھی بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے مریم صاحبہ تو خرچاتی ہے کہ شباز شریف صاحب ڈسکولیفائی ہو جائیں کیونکہ شباز شریف صاحب اب ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور شباز شریف صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہیں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس لئے شباز شریف صاحب سب سے بڑا خطرہ مریم صاحبہ کے لئے نواز شریف صاحب تو ڈسکولیفائی ہیں وہ تو سزائی آفت ہیں وہ تو آج نہیں سکتے اب مریم صاحبہ کا راستہ روکا ہوا ہے شباز شریف صاحب نے اور اس کے بعد روکا ہوا ہے حمزہ شباز نے سلمان شباز صاحب نے تو لہذا شباز شریف صاحب نکلیں گے تو وہ ایک جو ہے ایک رکھ رکھاؤ کا وضع داری کا اور چچا اور بھتیجے کا جو معاملہ ہے رکھ رکھاؤ وہ پھر درمیان میں نکلے گا باقی مسلم جی کے نواز جو سیاسی جاگیر ہے وہ مریم صاحبہ کے پاس جائے گی تو یہ ہونے جا رہا ہے باقی آرڈر اس آرڈر کے اندر مزید احکامات ہیں اور وہ یہ ہے کہ دس تاریخ تک اکیس عرب روپے ریلیز کرنا ہے اگر اکیس عرب روپے ریلیز نہیں ہوتا تو یہی بینچ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس اجازو لیشن صاحب جسٹس منیب اختر صاحب اسی بینچ کے سامنے الیکشن کمیشن پابند ہے بتانے کا کہ ہمیں فلان وزارت خزانہ نے ہمیں پیسے نہیں دیئے تو یہی بینچ آرڈر کرے گا آرڈر پاس کرے گا نیا حکم پاس کرے گا اور اکیس عرب روپے کے بارے میں جو بھی اس رسپانسیبل ہوگا اس کے خلاف فوری کاروائی شروع ہو جائے گی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا اور اسی طریقے سے جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن بتانے کا پابند ہے جو پنجاب گورنمنٹ اگر کچھ نہیں کرتی نگران حکومت آئی گی چیف سیکٹی یہ سارے کے سارے یہ آئیں گے اسی کابو میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے پریشان ملکل نہیں ہونا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف گذر بھکیاں ہیں اور یہ ایلیکشن پہ اس حکم پہ عمل درامت ان کو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ